زہر آباد میں ایک سو چالیس کلو کانچہ پر سبت جی ہناترین زہر آباد سرحدی علاقہ چراخ پلی پولیس اسٹیشن نے ٹاسک فورس اور پولیس کی مشترکہ کاروائی سے ایک سو چالیس کلو کانچہ سبت کر لیا ہے زلا سنگرٹی سپرینڈنڈن پولیس جنوری رمیش نے صحافیوں سے باپچیت کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ پولیس کاروائی کے دوران آنندھابے پر خورمی شاہرہ 65 پر گاڑیوں کی تفتیح کے دوران مہندرہ بولیرو گاڑی مشکوک حالات میں کزر رہی تھی سی سی ایس ٹیم ایسائی چراخ پلی پولیس اسٹیشن راجندر ریٹن پولیس امرے کے ہمراہ گاڑی کو پولیس تحویر میں لیتے ہوئے گاڑی میں سے ایک سو چالیس کلو کانچے کو زبط کرتے ہوئے گاڑی اور موبائل فونز کو زبط کر لیا ہے دونوں افراد جناردھن عمر 31 سال جگنات عمر 28 سال ساکن بھارکی کرناچہ کو گربتار کر لیا گیا ہے مزید چار افراد راہل کرن سنیل ملیش نائک مفرور بتائے گئے ہیں ان کے گرفتارے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دیکھ گئی ہے انہیں بھی جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ طلب شدہ کانچے کو اوریشہ کرنا چک ریاستوں سے غیر قانونی طور پر مہاراشتر منتقل کیا جا رہا تھا یہاں سے ممبئی پونے لانتور میں فروخت کیا جانے والا تھا پولیس کو اطلاع موصول ہوتے ہی گانچے کو طلب کرتے ہوئے ایک مخدمہ ترج کر لیا گیا ہے مد آیا جاتا ہے کہ زبدگاری کے دوسرے حصے سمنٹ کے تھیلے رکھے ہوئے تھے اور اس کے بالکل نیچے گانچے کا زخیرہ تھا اس موقع پر زہرباد ڈی ایس پی رام موہنڈریڈی سرکل انسپیکٹر شیوالنگم رمیش سی سی اس اس آئی سری کانت راجندر و دیگر پولیس احدیدار موجود تھے شیوالنگ